ادھر ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے بیس پیسے اضافے سے تین سو چھے روپے چوراسی پیسے کا ہو چکا ہے ڈالر کی اڑان جاری ہے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے بیس پیسے اضافے سے تین سو چھے روپے چوراسی پیسے کا ہو چکا ہے ڈالر کی اڑان جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے بیس پیسے اضافے سے تین سو چھے روپے چوراسی پیسے کا ہو گیا ہے ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے بیس پیسے اضافے سے تین سو چھے روپے چوراسی پیسے کا ہو چکا ہے روپے کے مقابلے ڈالر مستحقم ہوتا جارہا ہے اور ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری ہے انٹروینگ مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے بیس پیسے اضافے سے تین سو چھے روپے چوراسی پیسے کا ہو چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ڈالر کی اڑان جاری انٹروینگ مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے بیس پیسے اضافے سے تین سو چھے روپے چوراسی پیسے کا ہو چکا ہے روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے اور ڈالر کی اڑان جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے بیس پیسے اضافے سے تین سو چھے روپے چوراسی پیسے کا ہو چکا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے احتشام مفتی ہمارے ساتھ ہیں جی احتشام انٹر بینک مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے آرمی چیف کی غیر دستاویزی معیشت ڈالرائزیشن کرپشن سمگلنگ ختم کرنے کے سخت اقدامات بروے کار لانے کے عظم سے غیر یقینی کے فیصل دوچار فرمایا کاروں میں قدر امید کی فضاء پیدا ہو گئی ہے جس سے آج انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر 49 پیسے کی کمی بھی ہوئی لیکن بعد ازاد درامدی ضروریات کی طلب آتے ہی ڈالر کی پیش قدمی شروع ہوئی اور فیلوک انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ایک روپیہ 20 پیسے کے اضافے سے 306 روپیہ 84 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے جبکہ اس کے برقس اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر یک دم 3 روپیے کی کمی سے 325 روپیے کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ مقامی تجارت و سنتی شعبوں میں امید کی فضاء سے ڈالر کی قدر میں تیز رفتار اور ران کا تصاصل اگرچہ قدر رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن تازہ ترین گیلپ ایکنامک سروے میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ عبوری دور حکومت کے اعتدائی چند دنوں میں ڈالر کی نئی بلندیوں کو چھونے پاور ٹریف اور شارع سود میں نمائی اضافے سے تاجر و سنتکار کے ایک بڑی تعداد احتسام مفتی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا